وولڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کی ید تک پہنچنے کے لیے پاکستان کا بڑا پلان تیار بارتی وزیراعظم نرندر مودی کا نیرچ چوپڑا کی ماں سے پاکستانی جیولن تھرو اور شن عدیم کو بیٹا کہنے پر جواب طلب ڈیٹیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے قپتان شان مسعود نے وولڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچنے کے لیے اپنا پلان تیار کر لیا اتوار کو راول پنڈی میں میڈیا سے ٹاک کے دوران پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے قپتان شان مسعود نے کہا کہ ہماری نگاہ فائنل پر مرکوز ہے جس کے لیے ہر ممکن طریقے سے جیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ہمیں اپنی بلے بازی گین بازی اور فلڈنگ میں مجود کمزوریوں کا بخوبی علم ہے شان مسعود نے کہا کہ ہمیں نو میں سے سات میچز اپنے ہوم گیرون پر کھیلنے ہیں کوشش کریں گے کہ بنگلہ دیش کو دو ٹیسٹ میچوں کے سریز میں وائٹ واش کریں دوستوں شان مسعود نے فردر کہا کہ ہم ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل تک پہنچنے کے لیے اپنے نو میں سے نو میچز جیتنے کی برپور کوشش کریں گے اور اس بار ہم ٹیسٹ چیمپنشپ کا ٹائٹل جیت کر اپنے ملک کا نام روشن کریں گے بابر آسم اور شینشہ افریدی جیسے محان کھلاریوں کا امار سکارڈ میں ہونا ہی کافی ہے دوستوں پاکستان نے بنگلہ دیش کے بعد انگلینڈ جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سریز کھیلنی ہے دوستوں دوسری جانب بارتی وزیراسم نرندر مودی نے پیرس اولمپکس دوہزار چوبیس کے جیبلن تھرو مقاولے میں سلور میڈل جتنے والے بارتی کھلاری نیرچ چوبڑا کو مبارک بات دینے کے لیے ٹیلی فون کیا اور پاکستانی گولڈ میڈلسٹ ارشن ندیم سے متعلق بھی گفتگو کی نیرچ چوبڑا کو مبارک بات دینے کے بعد بارتی وزیراسم نرندر مودی نے نیرچ چوبڑا سے کہا کہ آپ کی والدہ نے پاکستانی اثلیٹ ارشن ندیم کو بیٹا کہا جس کی ہر جانب سے تعریف کی جاری ہے انہوں نے ایسا کیوں کہا جس پر نیرچ چوبڑا نے کہا کہ ان کی والدہ نیز سادہ اور صاف دل کی خاتون ہے وہ ہمیشہ بائی چارگی محبت اور امن کا درست دیتی ہے اور میرے عرفوں کے لیے بھی نیک تمنہ کا ازار کرتی ہے جس پر نرندر مودی نے ان کی والدہ کو بھی خراجت تحسین پیش کیا دوستو یاد رہے کہ دوسری جانب پاکستانی اثلیٹ ارشن ندیم نے اولمپک گیمز میں جیولن تھرو مقابلے کا ایک سو اٹھارہ سالہ ریکارڈ توڑ کر گولڈ میڈل جیتا ہے جس کی خوشی میں اس کی والدہ نے بھی بھارتی کھلاڑے کو مبارک بات دی تھی اور اس کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ